انیس سو چاون کے قریب سنے ذرا ایک ان کا بڑا تکڑا الیکٹڈ پرائیم منسٹر آیا اس کا نام مصدق تھا مصدق الیکٹ ہو کے آیا ایران میں اسے پتا چلا کہ ایران کا جو تیل ہے وہ سارا تیل جو ایران سے نکلتا ہے اس کا سارا پیسہ امریکان اور برطانیوں کی تیل کی کمپنیز وہ ساری پیسہ بنا رہی ہے اور ایران کے لوگوں کو مل کچھ نہیں رہا کیونکہ وہ عوامی پرائیم منسٹر تھا اس نے فیصلہ کیا کہ یہ جو تیل کی جو تیل ایران سے نکال رہی ہے ان کو وہ نیشنلائز کرے گا تاکہ پیسہ نفع ایران کے لوگوں کو ملے بجائے برطانی اور امریکن کمپنیز امریکہ کی سی آئی اے نے اور یہ سب آپ یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں یہ آپ کیونکہ یہ ریکورڈز ڈیٹ کلاسیفائے ہو گئے آپ سب کو مل سکتے ہیں ہوا کیا امریکہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو گڑانا چاہیے رجیم چینج کرنی چاہیے انہوں نے سب سے پہلے چیز کیا کی انہوں نے میڈیا کے اوپر پیسہ کھلایا میڈیا کو پیسہ دیا اس کے خلاف مصدق کے خلاف پبلک کو اس کے خلاف کرنے کے لیے میڈیا کو اٹھایا پھر اس کے اندر اس کی پارٹی کے اندر جو سیاستان تھے ان کو لوٹا بنانے کی کوشش کی پیسہ چلایا اور پھر انہوں نے جو اپوزیشن پارٹیز تھی ان اپوزیشن پارٹیز کو کہا کہ ان کے خلاف گزارے کرو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کبھی ڈیزل کہہ رہے لانگ مارچ کروں گا اور کبھی بلاول کہہ رہے میں لانگ مارچ کروں گا کبھی ساری گیارہ کی گیارہ پارٹیز منارے پاکستان میں نکلی عمران خان کو قرآنے کے لیے یہ ایران میں بھی یہ ہوا اور آخر میں پھر سازش کے بعد اداخلت ہوئی اور پرائم منسٹر مصدق کو ہٹایا گیا یہی پاکستان میں جو میڈیا کے پر پیسہ چلا ہے کن کن کے پر پیسہ چلا ہے آپ کو سب کو پتا چل جانا چاہیے موسیقی